اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ٹیک یوٹیوب چینل ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو UPS کی ویرنگ کیسے کی جاتی ہے یہ بتایا تھا آج میں آپ نے اس UPS مینیفیکچرنگ کے لاسٹ پارٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ UPS کی ٹیوننگ سیٹنگ جو چارجنگ کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ کس طرح سیٹ کیے چلتے ہیں جاتے ہیں تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح UPS کی سیٹنگ کرنے کے لیے جو سب سے آپ کو مینچ چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوگا ڈی سی کلیم میٹر ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی کنفیزن ہوتی ہے یہاں پہ کہ یہ اسی کلیم میٹر سا ہی بعض دفعہ وہ چیک کرنے لگ جاتے ہیں لیکن UPS کی چارجنگ سیٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈی سی کلیم میٹر چاہیے ہوگا اور سب سے پہلے ہم یہ فیوز لگا لیں گے دس امپیر کے مین کا فیوز اور اور اوٹوپٹ کا فیوز فیوز لگانے کے بعد آپ کے پاس ایک اس طرح کا ٹیسٹر ہونا چاہیے بریگ بٹ والا کیونکہ یہ ویریبل کے پیج بہت بریگ ہوتے ہیں عام ٹیسٹر اس پہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے آپ کو بریگ ٹیسٹر لگانا پڑے گا سب سے پہلے میں میں مین اون کروں گا مین اون کرنے کے بعد یہ کسی بھی ایک تار کے اندر سب سے پہلے میٹر کو ڈی سی رینج کے اندر سٹ کر لیں گے امپیر کے اندر یہ دیکھئے چالیس امپیر ایسی ڈی سی دونوں ہیں اگر آپ نے ایسی چیک کرنے ہوتے ہیں ہیں تو سیلیکٹ کا بٹن دبا کے اسی پہ کر لیتے ہیں جب ڈی سی چیک کرنے ہوتے ہیں سیلیکٹ کا بٹن دبا کے آپ ڈی سی پہ کر لیں چونکہ ہماری بیٹری چارجنگ ڈی سی سکیل پہ سیٹ ہو ہوئی سلیہ میں نے اس کو ڈی سی پہ کر لیا کسی ایک وائر کے اندر آپ ڈالیں پوسٹنگ ہیں ان ایکٹیو تو یہ لے رہی ہے بیٹری اس ٹائم 8.5 مپیر اچھا یہ جو میں جس بیٹری کے اوپر چارجنگ سیٹ کر رہا ہوں یہ بیٹری ہے دو سو مپیر کی ٹھیک ہے ایک بڑا سان سا فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب اگر دو سو مپیر کی بیٹری ہو اس کو آپ دس پہ ڈوائیڈ کریں تو آپ کے پاس بیس انسر آئے گا اس بیٹری کو بیس مپیر لینے چاہیے چارجنگ کے دوران جب یہ بلکل ڈسچارج ہو اسی طرح اگر فرد کیا ڈی سو مپیر کی بیٹری ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس کو آپ دس پہ تقسیم کرو گے تو آپ کے پاس پندرہ مپیر آئیں گے اس بیٹری کو پندرہ مپیر لینے چاہیے چارجنگ کے دوران لیکن جب یہ ڈسچارج ہو یعنی فل ڈسچارج ہو چونکہ ہم مارکر سے جب بیٹری لے کے آتے ہیں اتضاب وغیرہ ڈلوا کے وہ نیاں ڈال کے دیتے ہیں تو تقریباً آپ کی 50% بیٹری چارج ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم جب چارجنگ سیٹ کریں گے تو اس کو تقریباً دس یا بارہ مپیر پہ سیٹ کریں گے اسی طرح اگر مارکر سے آپ دو سمپیر کی بیٹری لے کے آئیں گے نہیں تو آپ چارجنگ کو بارہ سے تیرہ مپیر پہ رکھتے سیٹ کریں گے اگر ڈیر سو مپیر کیا تو اس کو آپ دس مپیر پہ رکھتے سیٹ کر دیں ٹھیک ہے جیسے جیسے بیٹری چارج ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ مپیر کم لینا شروع کر جاتی ہے اور چودہ شارعہ تین وولڈ پہ آکر یہ کٹ کر جاتی ہے تو یہ چونکہ بیٹری میری 50% چارج تھی اور دو سو مپیر کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہ آٹھ شارعہ تین امپیر لے رہی ہے میں اس کو دس پہ کر دوں گا اس کو آپ رائر شہر پہ گھماتے جائیں گے تو اس کے امپیر بڑھتے جائیں گے اس کو میں دس یارام پہ رکھ کے چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں امپیر بڑھتے جا رہے ہیں حرام رام سے آپ نے گھماتے جائیں نو اور یہ دس ٹھیک ہے یہ آپ کی ہوگی چارجنگ سیٹ اب اس کے بعد ہم مین کو آف کر کے اس کے فکس وولٹیج کی ویریبل کو سیٹ کر لیں گے کہ جب لائیڈ جائے تو ہم نے کتنے وولٹ آوٹ پٹ ہوئے ملے دو سو چالیس تک آپ سیٹ کر لیں کیونکہ موبائل کے جب آپ چارجر اگر لگائیں گے تو وہ پھر جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ اس اوپر لے کے جائیں گے تو اسی وولٹیج کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے میٹر کو وولٹیج کی رینج پر کر لینا اور یہاں سیلیکٹ کا بٹن دبا کے ڈی سی وولٹیج یہ جو میٹر کی پروبز ہیں یہ آپ سوکٹ کے اندر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دو سو کس وولٹ بتا رہا کیونکہ یہ وابڈہ بھی آ رہی ہے جیسے ہی میں اس کو یو پی ایس پر کنورڈ کروں گا مین اوپ کروں گا تو یہ یو پی ایس کے وولٹ بتا رہا ہے یہ تین سو چیلیس وولٹ بتا رہا ہے ہم اس کو دو سو چالیس پر کرنے گے یہ اس کی فکس وولٹیج اوپر لکھا ہوا ہے فکس وولٹیج کی ویریپ اس کو بھی یہاں پر عام نام سے انٹیک لوگ وائز گھمائیں گے تو یہ وولٹ کم ہوتے جائیں گے تو یہ چلانے اس وجہ سے میں اس کو دو سو بیس اوپنی سیٹ کروں گا لیکن عام آپ دو سو چالیس دو سب چارس وولٹ تک سیٹ کر سکتے ہیں فکس وولٹیج کی سیٹنگ کر لینے کے بعد اب باری ہے یہ ہمارے اوبر لوڈ کی ویریبل سیٹ کرنے کی کیونکہ اکثر کبھی دوبار ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر جب یو پی ایس کی ویرنگ کرواتے ہیں تو پورا پورے گھر کا لوڈ کروا دیتے ہیں اور ان کا یہی موقف ہوتا ہے کہ ہم ہم نے ایٹے ٹائم ایک پنکھا ہی چلانا یا دو پنکھا ہی چلانا ہے حالانکہ سسٹم اگر آپ نے پانسو وارڈ کا بنا کر دیا ہو تو لوڈ اگر زیادہ ڈال جائے تو اس صورت میں مڈیول اٹھ سکتا ہے یا ٹرانس فارمر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اسی وجہ سے اوبر لوڈ کی ویریبل آپ کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے تو چونکہ میں نے یہ ہزار وارڈ کا یو پی ایس بنایا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک چاہیے ہوگا ہزار وارڈ کا میں نے یہ راد لیا ہے ٹھیک ہے راد کو میں کسی جگہ ہینکل لوں گا اور یو پی ایس کو چلا دوں گا یہ اوبر لوڈ کی ویریبل ہے ٹھیک ہے اس ٹائم یو پی ایس کے اوپر ہزار وارڈ کا لوڈ چل رہا اور میں چاہتا ہوں ہزار وارڈ سے اوپر اگر یہ لوڈ جائے تو آپ یہ یو پی ایس ٹرپ کر جائے سیم اسی طرح میں ویریبل کو لیفٹ سائٹ پہ رام رام سے گھماتا جاؤں گا اور ویڈ کروں گا جہاں پہ جا کہ یہ ٹرپ ہو جائے بزر کی واز جائے کہ یہ ٹرپ کر جائے گا یہ دیکھیں بزر کی واز دینے لگ گیا ہے اوبر لوڈ ہو گئے یہ ٹرپ کر جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی ہوگی اوبر لوڈ کی ویریبل کی سائٹنگ باکہ جو ویریبل بچتے ہیں اس میں بیٹی فن کی ویریبل رہت ہوتی ہے اور بیٹی لوڈ کی ویریبل ان دونوں ویریبل کو آپ نے نہیں چھیننا کیونکہ جو بیٹی فن کی ویریبل ہوتی ہے وہ چودہ شارعہ تین کے اوپر پیچھے سے جو بھی مینفیکچر ہوتا ہے کیٹ کا اس نے سیٹ کر کے بیجی ہوتی ہے اور جو عامد کاندار یا بیگنرز ہیں جو گھر میں پار ٹائم کام کرتے ہیں ان کے پاس پاور سپلائی جو ڈیڈیٹل ہوتی ہے اس کی صولت موجود نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس ویریبل کو اگر چھیڑ دیں اگر آپ اس کو چھیڑ دیں گے تو ہو سکت ڈیٹل ہے وہ کٹوں پندرہ پر چلا جائے یا تیرہ پر چلا جائے اگر تیرہ پر چلا جائے گھر تو وہ یہ بیٹی کو چلا جائے گا کیا اور آگر بیٹی کی حیات کی ویریبل ہوتی اور اسی طرح یہ بتییک کے اسودی راکwalk د��릴게요 کی ویریابل کو آپ نے نہیں ہاتھ لگانا نہ ہی چھیننا آپ نے صرف امپیٹ سیٹ کرنی ہے چارجنگ سیٹ کرنے کے لیے اور اوورلوڈ سیٹ کرنی اور فکس وولڈ ہے جو کہ میں نے تینوں چیزیں آپ کو اس میں بتا دی ہے کیونکہ بیٹی فول کی ویریابل ویریابل کو اگر آپ چھیریں گے تو آپ کے لیے پاور سپلائی ہونا ضروری ہے اور ویسے بھی آپ کو اس کے چھیننے کی ضرورت پڑتی نہیں میں آپ کو پاور سپلائی ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں جن کو نہیں اس کے بارے میں بتا یہ دیکھیں اس طرح کی یہ پاور سپلائی ہوتی ہے کیا اس سے پھر آپ کو اپنے کٹوپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے تو یو پی ایس کی پارٹ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے اور یو پی ایس بھی ہمارا یہاں پہ مکمل ہو چکے اب ایسے ہم جا کے جہاں پہ انسٹال کرنا ہو انسٹال کر دیں گے امید کرتا ہوں تو آپ نے اس سے کافی کچھ چکھا ہوگا سوسن بیگنرز نہیں کیونکہ یہ میں نے جتنے بھی پارٹ بنائے یہ ڈیپلی ان کو ذہن میں رکھ کے بنائیا اور ایک ایک چیز کو اکسکلین کیا فردر آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ کومینڈ بوکس میں اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی